بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مریکم تو میری چینل لائیو اسٹالڈ with A.F.S آج میں آپ کے لئے بہت یامی ڈیلیشیز اور بہت احسان سی ریسپی لے کر آئی ہوں جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ اعم کا سیزن ہے آج میں آپ کے لئے مانگو کسٹرڈ کی بہت ہی ایزی ریسپی لے کر آئی ہوں جس کے لیے مجھے انگریجینس چاہیے ایک کلو میں نے گائے کا دودھ لیا ہے دو بڑے عدد بڑے سائز کے میں نے اعم لیا تھے اسے میں نے کیوز میں کاٹ لیا ہے آدھا کپ میں نے تھنڈا دودھ لیا ہے جس میں میں کسٹرڈ کو گھولوں گی اور فور ٹیبل سپور میں نے کسٹرڈ لیا ہے چینی میں یہاں پہ رکھنا بھول گئی تھی ایک کپ میں نے چینی بھی لیا تھا اور ایک پیکٹ میں نے کریم کر لیا ہے اب چلتے ہیں کسٹرڈ بناتے ہیں کسٹرڈ بنانے کے لیے میں نے دودھ کو بیس منٹ تک پکایا ہے اس میں میں کسٹرڈ کو میں تھنڈے دودھ میں گھول کر کے اب اسے میں آہستہ آہستہ ڈالوں گی تاکہ اس میں گھٹلیاں نہ بنیں یہ دیکھیں اب میں ڈال رہی ہوں اور یہ ہینڈ بیٹر کی مدد سے چلایا ہے تاکہ اس میں گھٹلیاں نہ بنیں کسٹڈ بلکل اسی طرح سے بنے گا جس طرح سے ہم عام دنوں میں کسٹڈ بناتے ہیں بلکل سیم وہی ریسیپی ہے یہ دیکھیں کسٹڈ گا رہا ہو گیا اب میں اس میں چینی ڈالوں گی اور اسے تیار ہو گیا ہے اسے میں نے فریزر میں تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیا تھا دیکھیں میرا کسٹڈ بلکل تھنڈا ہے اور کریم کو اور عام کو بھی کٹ کے میں نے فریزر میں تھنڈا کر دیا تھا یہ بلکل چل ہونا چاہیے تینوں چیزیں اس تھنڈے کسٹڈ میں میں یہ مینگو اور کریم کا جو مکس چاہ رہے جو کہ بہت تھنڈا ہے اسے میں ڈال کر کے اسے مکس کروں گی اسے یہ بہت ہی کریمی کسٹڈ بنے گا یہ دیکھیں اس میں میں اب مکس کر رہی ہوں اب یہ کسٹرڈ تیار ہے اب میں اس کی پریزنٹیشن کروں گی یہ دیکھیں میں نے اس کی پریزنٹیشن کر دی ہے میرا یمی کسٹرڈ تیار ہے اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئیے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا شکریہ